موسیقی 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 لوین موسیقی موسیقی تھوڑا سا میں اسے کھولا جوں گی اب یہ دوسرا پپ گیا یہ رہو گیا ہے اب میں ڈالوں گی اس میں ایک ٹیبل سکون بیکنگ پاودر اور میں ڈالوں گی اس کے اندر ایسٹ کو میں تھوڑے در پہلے پانی میں ڈپ کروں گی تک ایبن پان سے دس میں تھوڑا سا ایسٹ رائز ہو جائے پھر میں اس کو اور دو میں ڈالتی ہو اب اس میں میں ڈال دوں گی ایک ایسٹ کا پیکٹ اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا نیم درم پانی ڈھوڑا سا گرم کیا تھا دو کو گھنڈنے کے لیے اس میں سے میں تھوڑا سا پانی دو میں ڈال کے اس کو میں ڈال دوں گی تقریبا 10 سے 15 میٹر میں اس کو ریش پہ دیتی ہو یہ تھوڑا سا رائز ہو جائے پھر ہم ڈھوڑ بناتے ہیں ہم اس میں ڈالوں گی آچا ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون اس میں جائے گی چینی دو ٹی سپون میں ڈالوں گی اس میں بٹر کے اب ہم نے جو ڈپ کیوئی تھی اب یہ دیکھنا یہ رائز ہو گئی ہے اب ہم یہ اس میں ڈالیں گے اور اس کو گھونتے جائے گے اس کی ڈالیں گے اس کو پانی کافی ہوگا اس میں ڈالیں گے ابھی اس کی ڈکھیوں ہاں بنا لیں گے اس کو اچھی طرح سا گھونگ لیں گے ہمیں جو اس کا باقی پانی ہے تھوڑا سا موڑا لیں گے میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتی جاؤں گی اور اس کو گھونتی جاؤں گے چکن بریڈ بڑھانا آسان ہے چکن بریڈ کی ڈو اور پیزا کی ڈو سیم ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے جو چیزیں اس میں ڈلتی ہیں ٹیزا کی ڈو میں وہ ہی آخنے چکن بریڈ میں ڈال لیں گے اس کے اوپر میں لگا دو ہی پلاسٹکی شیٹ صلاح کے اس کے اوپر میں لگا دو ہی پلاسٹو کی شیٹ ستاکہ اس کے اندر ایر نہ جائے اس کو مچھی طرح پلاسٹک لگا کے کور کر دیں گے ہم نے اس کے اوپر دے دیا ہے پلاسٹک پلاسٹک کے اوپر میں لگا دوں گی یہ ڈھکن اور اس کو میں بچ سرا چھوڑ دوں گی رائز ہونے کے لیے اس کو میں اوون کو میں بند کر دوں گی اور اوون میرا خاصا گرم ہو گیا میں اس کو بند کر دوں گی اور اس گرم جگہ پہ میں یہ رہنے زندگی تاکہ یہ اچھی طرح رائز ہو جائے اب چکن بریڈ کی فیلنگ کے لیے ہم بنائیں گے چکن اس کو میں ڈالوں گی بٹر اب یہ تقریباً چھوٹی ایک پیاز ہے جو میں نے کٹی ہی ہے میں اس میں ڈالوں گی پیاز کو میں مکر میں بھڑا گھما پھر آلوں گی ہمارا سوٹے ہو گیا اب ہم اس میں ڈالوں گی میڈا تقریباً دو ٹیٹر سکے ایک پیاز رہنے میں ڈالوں گی یا دیں گے ہم اس میں ڈالوں گی گمائے پر آئیں گی اس میں آدھا کپ ڈھوٹ ہمیں شردد کی وی چکن اس کو میں نے کلے بوائل کر لیا تھا نمک کالی مرچ اور لسن ڈال کے اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اب میں نے اس کو شردد کر کے مچ میں ڈال لیا دو ہماری رائز ہو گئی ہے اب ہم اس کو اس میں سے نکالیں گے پھر کاؤنٹر پر ڈالوں گے اس کو میں نے ایک پفہ بٹر لگا لیا بٹر لگا کے میں ایک پفہ اس کو پھیل اچھی طرح گوما پھر آلوں گی پھر اس کو میں نیچے پھینک ہوں گی یہ ہماری دقریبا دو کپ پر تھے مہدے کے دو کپ مہدے سے دقریبا آپ کی دو چکل بریڈ بٹر لگا جائے گی اب ہم اس کو کر لیں گے ہاف اب ہاف کی مہدے پھر بڑھ 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 میں نے ان کو لمبائی کے رکھ سے دیل دیا اب ان کے درمیان میں میں ڈالیں گے یہ فلنگ ہافی چھشرہ دیا یہ آپ ڈال دیں پھر آپ کو اچھی طرح لنبائی کے رخ لگا لیں یہاں تک تقریبا یہ آنا چاہیں اب ان کی سائیڈوں کو ہم کریں گے چھوڑی سے کٹ ان کو ترچھے کٹ لگا لیں بونوں سائیڈوں سے اب اس سائیڈ پہ بھی ہم نے اسی طرح ہی کٹ لگا لیں اب ہم ان کو اس طرح سے لپیٹ دیں گے آگے سے اور اس طرح ہم ان کو سٹپ بائی سٹپ پیچھے سے لپیٹ دیں گے اس کو آرام سے تسلی سے بنائیں دلد بازی نہ کریں اب ہم اس کے یہاں پہ بنا دیں گے ہی کام اب ہم اس کے اوپر یہ میں اڈا پھینٹا بھر یہ لگا دوں گی تاکہ اس کے اوپر شاہن آجائے اب ہم اس کے اوپر تھوڑے سے تیلیں اور دال دوں گی اس کے اوپر تھوڑی پیکل بھر جی ہمیں یہ ڈش میں لگایا ہوا ہے اوئل اوئل میں نے چھترا ڈش کو لگا دیا ہے ہمیں اس کو ڈش میں شفٹ کروں گے ہمیں نے اوون کر دیا ہے بند اب میں ان کو نکالوں میں بھائر اب آپ دیکھیں ان کی لکھ یہ چکن برد بلکل صافٹ اور کرسپی ہے میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ چک کریں اس کی لکھ یہ دیکھیں یہ کٹ صافٹ اور کرسپی ہے ہم اس کو ڈالوں گی پلیٹ میں اور میں اس کو آپ کو کٹ کے دکھاتے ہوں ہم اس کو کٹسپ کے ساتھ کھائیں گے ہم مزیدار دوبار دست بڑھ گیا آپ اس کو اپنے گھر میں ٹرائے کریں رسپی کو اور جس طرح میں نے بنایا سٹپ بی سٹپ اس طرح بنایا آپ کی انشاءاللہ بہت اچھی رسپی بنا گی اور دیکھیں بچوں کو لنچ میں بنا کے دے اور امزال میں افتاری کے ٹائم پر بنائیں تو انشاءاللہ تو افتاری کا مزہ دوبالہ ہوگا تو ملتے ہیں پھر کسی نئے بلوک میں نئی ڈش کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو دیکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دبائیں تاکہ میری آہر آنے والی نئی رسپی آپ کو وقتن فوقتن ملتی رہیں اللہ حافظ